ہیلو ٹھیک ہیں آپ آج میں ایک ایسے گانے پر ریاکشن دینے والا ہوں جو میوات کے لیے بہت بڑا گانا ثابت ہو چکا ہے اس سے پہلے آر جے قاسم نے اسگر طوفانی کے گانے پر ریاکشن دیا تھا اسگر طوفانی کا وہ گانا بہت زبردست تھا اگر اس گانے کو کسی نے پچھاڑ کے پیچھے پھینکا ہے تو وہ یہ گانا ہے لیکن اگر دیکھا جائے پارٹیشن 1947 کے حوالے سے تو اس گانے کے مقابلے میں یہ دونوں گانے ایز ٹو ایکول ہیں تو اس گانے میں کیا میں نے فیچرز ہی بولوں گا میں تو کیونکہ فیچرز چیزوں کے ہوتے ہیں اور میں گانے کے بنا رہا ہوں خیر فیچرز کیا ہیں اس گانے کے لائن ہیں کیا تھے اس گانے کے گانا کمپوز کس نے کیا یہ گانا گایا کس نے ہے اور یہ گانا لکھا کس نے تھا تو اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں اپنے ہی چھوٹے سے سٹوڈیو میں یہاں سے آپ کو ہم لے کے چلیں گے تو میں ہوں آپ کا آر جے کاسن اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی لونڈی کے جی تو اس گانے میں چند لائنیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا والا ہوں وہ لائنیں کیا ہیں یہ گانا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اسگر طفانی کے بعد ہاکو سنگھاریا جو میواد کے بہت بڑے نام بن چکے ہیں میواد کا بہت بڑا سنگھر بن چکا ہے اور میواد کا ہر بچہ ہاکو سنگھاریا کو اس ٹائم میں جانتے ہیں انہی کا ایک انٹرویو ہے ہاکو سنگھاریا نے کہا تھا کہ مجھے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے لیکن اب میں باہر جاتا ہوں تو چھوٹے 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 نیوادی بچے جانتے ہیں جیسے ہریانہ میں بہت بڑے بڑے سنگھر موجود ہیں وہ ہریاندی گانے ریکوڈ کرواتے ہیں ایسے ہی ہاکو سنگھاریا نے ایک بہت اچھا گانا ریکوڈ کروایا ہے اس میں ایک میو قوم کی ہسٹری کو بھی بیانکیا گیا ہے خانوا کے میدان سے لے کر کے دہلی کے دروازے بند کروانے تک کی ہسٹری موجود ہے ایک ہسٹری اس میں موجود نہیں تھی وہ تھی پارٹیشن انیس سو سنتالیس کی کہ انیس سو سنتالیس کی ایک بھی لائن اس میں موجود نہیں تھی یہاں پہ تھوڑا سا گڑبر تھا اور ایک اور لائن تھی وہ لڑکی کے حوالے سے تھی وہ لائن جیسے اس لائن کی باری آئے گی نمبر آئے گی اس لائن پہ ہم ریاکشن دیں گے سٹارٹ کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے گانے میں موجود ایک لائن ہے کہ میو کوم کے لڑکے میو کوم کے لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک تھی لیکن آج سے سو سال پہلے اب موجودہ حالات میں ففٹی ففٹی معاملات ہیں ففٹی پرسنٹ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ لوگ دھوکہ نہیں دیتے یہ بہت کنٹریز میں یہ معاملات فیز کر رہے ہیں لوگ پاکستان اور انڈیا میں اب کچھ اچھے اچھے فلسفر شاید کومنٹ میں آ جائیں وہ کہیں یار کیا یار ففٹی ففٹی لگایا ہوا ہے آپ نے تو یہ بھائی میرے بلکل صحیح ہے پہلے دھوکہ نہیں دیتے تھے لوگ لیکن اب میو کوم میں دھوکہ دیتے ہیں اگلی لائن ہمارے ساتھ ہے سیر کو سوا سیر ہیں مطلب لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں آیا تو وڈو شیر آئے ہو ہمارے مارے تو وڈو شیر لگ رہو ہے تو والو یہ سوا سیر ہو رہ پڑے ہیں اور جو اگر دیڑھ سیر آ جائے پھر واقعی ہمیں نہ بتائے کہ دیڑھ سیر آ جائے تو واقعی ہمارے پونے دو سیر بھی ہو جائے ہیں یہ ای ہو ہاکو سنگاریا کو کہنا دیحلی کے دروازے بند کروایے تھے تو یہ جو دیحلی کا دروازہ بند کروایا یہ میں آپ کو اس کو لے کر جانا چاہوں گا میواتی لینگویج میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ میں خود میواتی ہوں اور میری جو مادری زبان ہے وہ میواتی ہے میواتیوں نے دیحلی کے دروازے بند کروایا تھے کسی دور میں اور وہ ایسے بند کروایا تھے کہ وہ انگریز لوگ تھے انہوں نے دہلی کے دروازے بند کر دیئے تھے باہر نہیں آئے تھے کہ میو قوم کے نوجوان میو قوم کے ہونہار میو قوم کے بہادر لوگ باہر پھر رہے ہیں ہمیں وہ مار ڈالیں گے کار ڈالیں گے ایسے بہادری تھی ان میں ڈیٹیل میں بتانے میں جاؤں تو کافی زیادہ جو ہیں معاملات آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن یہ ایک ریاکشن ہے تو میں اس کو ریاکشن تاکی رکھنا چاہتا ہوں چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہیسٹری کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ میں اور یہ گانا کیا کہنا چاہتے ہیں خانوا کے میدان میں سر ہم نے کٹوائے بلکل بہت بہت راجہ آئے بہت بہت صدور آئے کہ میو قوم پہ قبضہ کر لیا جائے لیکن میو قوم اتنی بہادر میو قوم کے نوجوان اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے میو قوم کے اس کھتے پہ جس کا میوہ سے نام پڑا تھا میو قوم اس کھتے پہ کسی کی حکمرانی نہیں چلنے تھی یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کا مہاراجہ پابر آئے ان سے انہوں نے پندرہ سو چھبیس اور ستائیس میں جنگ کی ایک بہت بڑی جنگ تھی میو قوم کے بارہ ہزار سینک بارہ ہزار بہادر بارہ ہزار سپاہی شہید ہو چکے تھے اپنی گرد نے کٹوا دی تھی راجہ حسن خام میواتی کے ساتھ وہیں پہ آج وہ خانوا کا میدان موجود ہے اور گواہی دیتا ہے کہ میو قوم نے میوات کے کھتے پر قبضہ نہیں ہونے دیا میو قوم نے اپنی دھرتی ماں سے گھداری نہیں کی میو قوم نے میو قوم اپنی دھرتی ماں کو کسی کے حوالے نہیں کیا سرکٹوا دی بہت ہی بہادر قوم تھی ہاکو سنگاریا سبر دستیاریا لائن پہ میں بہت خوش ہوں ہوں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں ہوں اتنوں خوش ہوں ہوں کہ آپ میرے سامنے ہوتا تو میں آ پہ جب بھی پار ملتا ہوں دشمن کی چیردہم چھاتی بلکل یہاں کی بہت بڑی مثال ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ پھر واسوباد وقتن فقتن پانچ سال دو سال پانچ سال دو سال میں چھے مہینہ میں سات مہینہ میں چھے مہینہ میں سات مہینہ انگریزن سو جنگ ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے وہاں میں جناب جی میو قوم کا بہادر اب تو بہادرکان نے کٹو ہویا پڑا خیر میو قوم کے نو جبان تھے جو اس دور میں لڑا کرتے تھے اپنی گھردنیں کٹوائیا کرتے تھے لیکن کبھی ہار نہیں مانا کرتے تھے انگریزوں کی ہی بندوقیں چھین لیا کرتے تھے بہت بڑی مثال ہے گھرچلی میو جنہوں نے ہوا میں گولیاں آپس میں بھیڑا دی تھی تو وہ بہت بڑی مثالیں ہیں انہوں نے دشمنوں کو ایسے چیرا تھا جیسے آلو مٹر گو بھی وہ رستے میں آتا نا آلو لے لو ٹنڈے لے لو مٹر لے لو گو بھی لے لو تو گو بھی آلو مٹر کی طرح انہوں نے دشمنوں کا سفایہ کیا تھا ہمیواتی لوگ ہیں چھوڑی اچھو یا لائن کی تھوڑی سی جو میں سٹارٹ میں آپ کو بتا رہا تھا اس لائن کی مجھے تھوڑی سی نا گڑ بڑ ہوئی ہے ایک نا وہ آ رہی ہے یہ لائن کوئی ہسٹری سے ریلیٹ تو نہیں کرتی لیکن جیسے ہم موویز دیکھتے ہیں کسی مووی میں ایک آئیٹم سانگ نہ ہو نا جب تک تو وہ مووی جو ہے نا سوپر ہٹ ڈوپر ہٹ نہیں جاتی اسی طرح کسی سانگ کے اندر ایک لائن جو آئیٹم بن جائے تو پھر اس کا تو کیا ہی کہنا ہے تو یہ جو لائن ہے اس کو میں آئیٹم کے روپ میں لینا چاہوں گا یہاں پہ آئیٹم ہی لائن ہے ہم میواتی ہیں چھوڑی سن لے چھوڑی تو یہ جو آئیٹم نمبر ون بن گیا ہے اس لائن کی وجہ سے تو اس کی کوئی لوجک نہیں بن رہی تھی اس کے علاوہ بھی آپ کا سانگ ہنڈر پرسنٹ گود ہے اس کو ڈال کے بھی ہنڈر پرسنٹ گود ہے لوگوں کو بھی دکھانا چاہیے لوگوں کو بھی پتہ چلے جیسے پنجابی گانوں میں ہے بیسے دو موسے والا اور دوسرے وہ من کو سب کوپی پیسٹیں بھائیہ آپ نے یہ جو ہے نا تیار کیا اور ہم تک پہنچایا آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہم کرتے ہیں چلتے ہیں غیر دیسی بندہ ہریانہ کا بلکل بھائی جو میو ہیں وہ ہریانہ کا ہی دیسی نہ ہے وہ all our world کا دیسی ہیں پاکستان انڈیا کراچی ڈہلی ٹھیک ہے لاہور ڈہلی بمبئی ہر جنگہ پہ میو جو ہیں وہ دیسی پونہ میں ہیں میو سٹارٹ دیسی پونہ سویا میں ان کی جڑ گاؤں میں ہیں دیہات میں ہیں چاہو میو امریکہ میں بیٹھو ہے لیکن واقعی جڑ ہیں جو وہ ہندوستان یا پاکستان میں ہیں چاہو سو سال پہلے گئے ہو یا دس سال پہلے گئے ہو ان کی جڑ ہندوستان اور پاکستان کی ہیں تو میو بھائی دیسی ہیں میو ان کی زمین ہے تو زمین میں پھر کھیتی بڑی کری جائے تو دیسی ہوئے گا یا کہ جا میں گانا میں ایک لائن میں نے یوں بھی سنی کہ میو کھیتی بڑی جو زمین دار ہوا آگے آئے گی شاید تو میو نہ جھکیں ہریانہ میں آئے ہائے ہائے آراہاکو مجھا لگا دیا بھائی مست مجھا لگا دیا مجھا ایسے لگا دیا بھائی میو قوم کہیں بھی نہ جھکیں اڈیل قوم ہے فسیل قوم ہے مرنو مرگی ہر جگہ پہ جنگ میں پیچھے ناٹے کتین بھی نہ آٹے یہ جو ہے جو لائن بہت زبردست ہاکو سنگاریاں نے اپنے گانے میں دی ہے وہ یہ ہریانہ میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پورے پاکستان یا اگر میو قوم کا کوئی نوجوان امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ اچھی ہے اور صحیح ہے ٹرو ہے لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو سات سے آٹھ پرسنٹ نیکسٹ وانیز کبھی پڑے کام تو آ جانا یہ گانے میں جو یہ والی لائن تھی کبھی پڑے کام تو آ جانا بلکل آج سے ہم اسٹیمیٹ لگائیں کہ انیس سو ستر تک اس کے بعد تو میں کسی کو میو قوم کا لیڈر نہیں گرتا اس کے بعد ایک ہی آئے تھے جو دو ہزار چار میں شہید ہو چکے تھے کرانچی میں شہید اجمل کھا میواتی وہ اور ان سے پہلے جتنے بھی لیڈران تھے کسی بھی قوم کا بندہ جاتا تھا تو اس کا کام ہوا کرتا مہمان آیا ہے ایک میو قوم کے گھرانے میں یا میو قوم کے لڑکے کے پاس بزرگوں کے پاس بچوں کے پاس ان کی ایک شان و شوقت ہے کہ یہ مہمان نمازی جو ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں مہمان نمازی میں کسی قسم کی کوئی قصر یہ نہیں چھوکتے نہ کریں جھوٹے وعدے یہ ٹھوس ارادے رکھتے ہیں بلکل اس بات سے میں اگری کرتا ہوں اور ہاکو سنگاری آر تک یہ میری ویڈیو جانے چاہیے جھوٹے وعدے تو میں تقریبا ففٹی ففٹی میں اس کو ہم دیکھیں گے ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے کچھ ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے وعدے نہیں کرتے ہاں ارادے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پختائی رکھتے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ لوگ جھوٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ لوگ سچ کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ تھی یار آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دیں اور جو ریڈ بٹن نظر آرہا اس کے ساتھ آپ کشتی کریں اس کو گالیاں دیں اس کو پیار کریں اس کو بھائی پھینک پھینک پتھر مارے یہ دب جانا چاہیے پرس ضرور ہو جانا یہ ریڈ نہیں رہنا چاہیے تو بہت شکریہ اپنے آرچے کاسیم پاکستانی کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے